عزیزو قصہ بڑا مختصر سا ہے لیکن بڑا اہم ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑے درس اور سبق ہیں مصر کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو سعید کہا جاتا ہے یہ علاقہ عموماً دینداری میں معروف ہے وہاں کے ایک نوجوان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے اور وہ میڈیکل کالج کی تعلیم وہ میڈیکل کالج کاہرہ کے اندر تھا اس واقعے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20-25 سال گدر گئے ہوں گے تیس سال گدر گئے ہوں گے جس وقت نوجوان آیا اس میڈیکل کالج میں کالج کے اندر زہر کا وقت آیا جس وقت تو اب اس نے نماز پڑھنی تھی تو اس نے پوچھا بھئی مسجد کدھر ہے تو انہوں نے کہا مسجد تو کوئی نہیں ہے اچھا تو وہ چلا گیا اس کے پاس جو حارت تھا چوکیدار سکورٹی والا اس سے بجائے کہ بجائے ہاں بھئی میں نماز پڑھنی ہے مسجد کدھر ہے مسجد کوئی نہیں ہے کوئی نماز ہی پڑھتا اس نے کہا یہ میڈیکل کالج یہاں کوئی نماز پڑھتا ہے اس نے کہا اچھا ایک مطلب نہیں اس نے کہا نیچے جو ہے نا بیسمنٹ اس کے اندر ہمارا ایک شیخ تھا متوہ وہ نماز پڑھتا تھا اس نے وہ نیچے رکھا ہوا ہے سجادہ وہاں پہ قرآن بھی ہوگا وہاں نیچے چلا گیا اس نے جا کے دیکھا وہاں پہ کالین کا ایک ٹکڑا وہ سجادہ پڑھا ہوا اور اس کے اوپر قرآن پاک پڑھا ہوا مٹی کے ساتھ ہاں جی اٹھا ہوا وہاں پہ نہ کبھی کسی نے آیا تھا نہ کوئی پڑھا موتیں گزر چکی تھی اس نے کیا کیا اس نے سجادہ کو اٹھایا اس نے اس کو صاف کیا قرآن پاک کو صاف کیا گرد جو ہے اس کو اور اوپر کریڈور کے اندر لے کے آگیا کریڈور کھولا تھا لو جی اس نے وہ سجادہ بچایا اور اس نے صاف کی اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے اضان دینے شروع کر دی اب اضان دینے کے بعد وہ سجادہ کو پھر بیٹھ گیا اس کو خیال تھا کہ کوئی شخص آئے گا میرے ساتھ آگے نماز پڑھے گا لیکن کوئی آدمی نہیں آیا اس نے کیا کیا اس نے اکیلے جماعت کرانے شروع کر دی لو جی ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرے دو چار دن گزرنے کے بعد وہ جو سکورٹی والا تھا وہ اس کے ساتھ آکے کھڑا ہو گیا چند دن گزرے اور وہ اپنی حضرت کے مطابق زور کا وقت ہوتا تو آ کے وہاں پہ کاریڈور کے اندر وہ کھڑا ہو کے اضان دیتا اب کیا ہوا کہ پہلے دو آدمی پھر چار آدمی پھر دس آدمی پھر بیس پھر تریس اور پھر میرے عزیزو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کاریڈور جو تھا وہ ساہہ وہ مکان وہ کھلی جگہ آگے مرد ہیں اور پیچھے عورتیں ہیں انہوں نے مارک پڑھنے شروع کر دی آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی ایک وقت آیا انتظامیہ مجبور ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کالج کے ساتھ ایک مسجد بناتے ہیں انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پہ بنای اور پھر ایک نہیں اس مسجد کے اندر جوسرے جو کالجز تھے مختلف آپ کو پتہ میڈیکل کالج کے اندر مختلف اس کے شعبے ہوتے ہیں مختلف شعبے کے لوگ آکے وہاں پر نماز پڑھتے تھے اب ہر شعبے کے اندر چار وہاں پہ مرچدیں بنتی ہیں تھوڑا سا مبادرہ تھوڑا سا آگے بڑھنا ہمارے باز کا ساتھی جو ہیں بازار میں گئے ہوئے ہیں پکنک میں گئے ہوئے ہیں ہے جی آپ کسی گارڈن میں ہیں نماز کا وقت آگیا ہے ہچکتہ ہٹ کا شکار ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے نہیں بھائی جب وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں گھروں کے ملک میں جائیں یعنی آپ نے دیکھا نہیں ہے یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے جب وہ حیاء نہیں کرتے ہیں ہم حیاء کیوں کریں بھائی اور مجھے عزیزو مجھے اس موقع پر اللہ کا شکر رضا کرتے ہوئے یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے اور میں اللہ کا شکر رضا کرتے یہ بات کہوں گا کوئی تقریبا اس بات کو کوئی چودہ پتہ سال گدر چکے ہیں میں چینہ میں تھا گنزو ائرپورٹ پر اور وہ حج کا موسم تھا یقین جانئے میری اپنی زندگی جو خوبصورت یعنی میں نے مناظر اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیے ہیں گوڑے بابے ماہیاں عورتیں وہ شکل و صورت سے پتا چلتے تھے تو ہم سب الحمدللہ گنزو ائرپورٹ کے اندر انتظار میں تھے کہ کس وقت تمہاری وہ فلائٹ میں ابھی وقت تھا تو ہم اندر اپنا امیگریشن وغیرہ تفارہ ہو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لو جی ازان کا وقت ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پر ازان دی اور اس کے ساتھ جس وقت میں کھڑا ہوا تو وہ جتنے سب حج کے پر جا رہے تھے یقین جانئے کہ وہ یہ اتنے میں کہا سکتا کہ بہت بڑا وہ جگہ تھی لیکن الحمدللہ کموں میں جتنے بھی وہاں پر حجاج میں بیٹھے ہوئے تھے آگے مرد کھڑے ہو گئے پیچھے اردیں کھڑی ہو گئیں اور میں اللہ طرح سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو مفادرہ ہے اس کو اللہ طرح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے نگدہ ہوتوں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ضرور سن لیں جو کہ اوکاشا بن محسن کے حوالے سے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے اوکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جررائل تھے بہت عظیم آدمی تھے بڑے بہادر تھے بڑے شجاہ تھے ارس کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ سے دعا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی میں سے کرے جو ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہ ایک اور شخص ہڑا ہو گیا کہ رسول اللہ میرے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے کریں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقہ کبہہ اکاشا آپ نے فرمایا ساتھی اکاشا بادی لے گیا ہے اکاشا سبقت لے گیا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام سب سے بڑے بیٹے کا نام اکاشا اسی لئے رکھا تھا کہ ہم خیر کی کامہ کے اندر سبقت لیں